سپریم کورٹ کا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات کا انقاط یقینی بنانے کا حکم سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک میں انتخابات کا انقاط یقینی بنانے کا حکم دے دیا ملک میں نوے روز میں انتخابات سے مطالق کیس میں صدر مملکت کی جانب سے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات سے مطالق دستاویز پر دستخت کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نپٹا دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ پر بلا تاتل انتخابات ہوں عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے آٹھ فروری کو انتخابات کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں ہے لہٰذا وفاقی حکومت آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے عدالت عظمہ نے کہا کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈل کا اعلان کرے انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضا مندی سے حل ہو چکا ہے عوام کو منتخب نمائندوں سے اس دور نہیں رکھا جا سکتا امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طور پر اسیمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے حیران کن طور پر صدر کے پاس اسیمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا لیکن انہوں نے کی جبکہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا